ایک پتھان نے اپنی منگنی توڑ دی کیونکہ لڑکی کمواری تھی پتھان نے سوچا کہ جو آج تک کسی کی نہیں ہوئی وہ میری کیا ہوگی اتنا مزا آتا ہے جب آپ کا دوست کسی اور سے نفرت کرتا ہو اور آپ بار بار اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ وہ دیکھو تمہارا دوست جا رہا ہے بابا جی فرماتے ہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ ذہین ہونا چاہتے ہیں تو روزانہ تھوڑا تھوڑا سب کا دماغ کھایا گرے پیچر یہ بتاؤ کہ خون کے الگ الگ روپس کیوں ہوتے ہیں میں نے آگے سے جواب دیا تاکہ سر مچھر ایک ہی فلیور پی پی کر بور نہ ہو جائے شوہر اپنی بیوی سے بیغم ایک کپ چائے بنا دو بیوی کیا کہا تم نے ذرا پھر سے کہنا شوہر میں نے کہا ایک کپ چائے بنا دوں ایک چور کسی گھر میں چوری کرنے کے لیے داخل ہوا تو ایک بڑی عورت سو رہی تھی چور نے گھبراگر اس عورت کی طرف دیکھا تو وہ عورت لیٹے لیٹے ہی بولی کہ بیٹا یقیناً تو حلال سے مجبور ہو کر اس راستے پر لگ جیا ہے علماری کے تیسرے خانے میں ایک تجوری ہے اس میں ساکر ہموشی سے وہ لے جانا لیکن اس سے پہلے میں نے ابھی ابھی ایک خواب دیکھا ہے وہ سن کر ذرا مجھے اس کی تعبیر تو بتا دو چور اس بڑی عورت کی رحم جلی سے بڑا متاثر ہوا اور خموشی سے اس کے پاس جاگر بیٹھ گیا بڑی عورت نے اپنا خواب سنانا شروع کیا خواب سناتے ہوئے زور زور سے چلائی ماجید 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 چور بڑے غور سے سن رہا تھا اتنی ہی دیر میں اس کا بیٹا ماجید کمرے میں نمودار ہوا اور آتے ہی چور کو بہت پیٹا چور نے آگے سے کہا مجھے اور مارو تاکہ مجھے اگلی دفعہ چوری میں یاد رہے کہ میں ایک چور ہوں خواب کی تعبیر سنانے والا نہیں